امیگریشن اور ٹیکس کے موضوع پر شیفل میں ایک سیمینار کا احتمام کیا گیا جس میں شہر کی بزنس اور پروفیشنل کمیونٹی نے شرکت کی سیمینار میں امیگریشن قوانین کے ماہر بیریسٹرو پول اور ٹیکس امور کے ماہر محمد عمر امتیاز نے قانونی نقاط کے حوالے سے شرکہ کو آگاہی فراہم کی مزید تفصیلات کے لیے شفقت مرزا کی ریپورٹ دیکھئے شیفل میں ایک سیمینار کا احتمام کیا گیا جس کا مقصد کمیونٹی کو امیگریشن اور ٹیکس قوانین میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے معلومات فراہم کرنا تھا سیمینار میں امیگریشن قوانین کے ماہر بیریسٹر پول ٹرنر اور ٹیکس کنسلٹن محمد عمر امتیاز کی خصوصی شرکت کے علاوہ کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی سیمینار میں شرکت کے لیے مانچسٹر سے آئے سولیسٹر رب نواز نے سیمینار کو اہم اور مفید قرار دیتے ہوئے کہا نظیر صاحب نے جو آج یہ ایونٹ آرینج کیا ہے بڑا یوزفل تھا اور اس میں سپیشلی جو امیگریشن کے لیے چینجز آ رہی ہیں امیگریشن کی اوپر وہ بہت یوزفل انفرمیشن تھی اور پھر جو پراپرٹی کے بارے میں انہیریٹنس ٹیکس اور دوسرے ٹیکس کے بارے میں جو انفرمیشن دی گئی ہیں وہ بڑا یوزفل تھا امیگریشن بیریسٹر پول ٹرنر نے سلائٹ کی مدد سے امیگریشن قوانین میں حال گیا تبدیلیوں جبکہ محمد عمر امتیاز نے پراپرٹی اور انہیریٹنس ٹیکس کے حوالہ سے تفصیل کے ساتھ معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کمیونیٹی کے وہ افراد جنہوں نے دن رات محنت کر کے کاروبار بلخصوص پراپرٹی مارکٹ میں خوب پیش رفت کی اگر بروقت ٹیکس پلاننگ نہ کی تو انہیں اس کا ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے جتنا جلدی ایڈوائز لے سکے پلیز لے لی سیمینار کے شرکانے کمیونٹی میں موجود پروفیشنل افراد کی جانب سے اس طرح کی معلوماتی نشستوں کو کمیونٹی کی ضرورتوں کے ہم آہیں قرار دیتے ہوئے محمد نظیر کی کاوش پر انہیں مبارک بات پیش کی میں نظیر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ وہ پروفیشنل ہیں اور وہ کمیونٹی کی وہ جو خدمت کر رہے ہیں ہم اس کو سراتے ہیں آج کا جو فنکشن ہے یہ انتائی خوبصورت ہے اور کافیز لوگ آئے ہیں پروفیشنل انہوں نے ایڈوائز دی یہ سب کو تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح یہ کام چلتا رہے دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہے ہیں اس سے پہلے تو میں نظیر صاحب کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بہت اچھا کام کیا جسے کہ کمیونٹی کو نہ صرف جو امیگرنٹ پاکستان سے یہاں آئیں گے ان کے مطلق انہیں پتا چلے گیا بلکہ اس کے علاوہ جو انویسمنٹ پراپرٹیز یا انہیریٹنس ٹیکس ہیں جو کہ ہر آدمی جن کے پاس کے ایسٹ جو ہیں وہ ایک ملین سے زیادہ ہیں ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس پہ انہوں نے ایک فل ڈسکریپشن بتائی کہ کس طریقے سے انکم ٹیکس یا جو بھی انہیریٹنس ٹیکس ہے وہ ڈیکریز کس رکھیا جاتا ہے آج ہماری بڑی اچھی مارشالہ گیدرنگ تھی شیفل میں انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ وڑا انفرمیٹک تھا ہم لوگوں نے ریالی انجوائے کیا ان کی کمپنی کو جہاں پہ کافی تقریباً ہر فیلڈ میں کوئی ایکسپرٹ تھا جس طرح آج مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹ تھے امیگریشن ایکسپرٹ اور ٹیکس کے ایکسپرٹ تھے انہوں نے لوگوں تک اپ ڈیٹ انفرمیشن جو ہے وہ پہنچائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل ستائش باتی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا اور اس طرح کا ایک فنکشن کر کے اس طرح کی تقریب کر کے لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچائی سیمینار کے میزبان محمد نزید نے کہا کہ ایک پروفیشنل کی حصیت سے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کو ایسی معلومات فراہم کی جائیں جو ان کے لیے مفید اور مستقبل میں انہیں مشکلات اور مسائل سے محفوظ رکھ سکتی ہوں آج کے سیمینار کا جو مقصد تھا وہ بزنس امیگریشن میں ہونے والی بہت زیادہ تبدیلی ہیں اور اس کے علاوہ انہیرٹنس ٹیکس کے بارے میں جو اپ ڈیٹ سے وہ ہمارے جو چارٹڈ اکاؤنٹنٹ مہمان تھے عمر امتیاز صاحب انہوں نے بھی بہت اچھی جو گفتگو کی ہے لوگوں کو بہت زیادہ معلومات ملی ہے اور پال ٹرنر نے بالخصوص جو سکل ورکر ویزا ہے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں مفید بات چیت کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے کمیونٹی اور جتنے بھی پروفیشنل لوگ اس سیمینار میں شریک ہوئے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا کمیونٹی میں موجود پروفیشنل افراد کی جانب سے اس طرح کے معلوماتی سیمینار کمیونٹی کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں مستقبل کے لیے بہتر حکمت عملی اپنا کر مسائل سے بچانے کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں شفقت مرزا دنیا نیوز شیفیر